مجھے دل سے نہ بھولانا چاہے روکے یہ زمانہ تیرے بین میرا جیب کچھ نہیں کوئل جیسی آواز رکھنے والی پاکستان کی نامر گلوکارا جس کے سوروں سے خوشبوں مہکتی تھی ایک عظیم گلوکارا جس کے ساتھ گیت ریکارڈ کروانے کے لیے ملیگاہ ترنم نور جہاں نے دو ماہ تک انتظار کیا بہت ہی سریلی گلوکارا مہناز بیگم پاکستان فلم انڈسٹری میں مہناز بیگم ایک ایسا نام ہے جس نے ہزار سے زائد گیت ریکارڈ کروائے ان کی گیتوں سے کئی اداکارائیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچیں مہناز بیگم ستر کی دہائی کی صفحے اول کی گلوکارا تھی جن کے گیتوں نے فلم انڈسٹری پر حکمرانی کی اردو کی سب سے بڑی فلم آئینہ میں ان کے گیت مجھے دل سے نابھولانا نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور آج بھی یہ گیت لولی وڈ کے بہترین گیتوں میں شمار کیا جاتا ہے ایک نامور میوزک گھرانے سے تعلق رکھنے والی مہناز بیگم جنہوں نے انیس سو اٹھاون میں محمد عباد اتر پردیش انڈیا میں آنکھ کھولی جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی پیدائش لکھناؤں میں ہوئی ان کا نام کنیز فاطمہ رکھا گیا ان کی پیدائش کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے کراچی پاکستان منتقل ہو گیا والدہ کجن بیگم اور والد عبداللہ تصمیم دونوں نوحہ خوان تھے والدہ غزل گائی کی بھی کرتی تھی جبکہ والد ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے یہ خاندان پچھلی سات نسلوں سے نوحہ خانی کرتا آ رہا تھا موسیقی کی ابتدائی تعلیم والدہ سلی مہناز زیر تعلیم تھی کہ گلوکاری کا آغاز کر دیا ستر کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان سلیم گیلانی نے انہیں کالج کے ایک فنکشن میں گاتے سنا تو ان کی آواز کو بہت پسند کیا اور ریڈیو پاکستان میں متعارف کروایا مہناز بیگم کالج کے دنوں میں پینٹنگ کیا کرتی تھی اور اسی میں اپنا کیریئر بھی بنانا چاہتی تھی مگر قدرت کو جو منظور ہو مہناز بیگم گلوکارا بن گئی مہناز بیگم کی کالج میں بزمے طلبہ کے نام سے ایک موسیقی کا مقابلہ ہو رہا تھا جس میں متعدد کالجز کی طالبات کے درمیان موسیقی کا مقابلہ تھا ان کی کالج کے جانب سے جس گلوکارا نے پرفارم کرنا تھا وہ این موقع پر بیمار ہو گئی اور کالج انتظامیہ نے مہناز بیگم کو گانا گانے کو کہا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مہناز کی والدہ غزل گائے کا اور مرسیہ خواہ ہیں یوں مہناز کو اس پروگرام میں بھیجا گیا مہناز نے اس پروگرام میں ملی نغمہ اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں گایا جبکہ لانی صاحب نے مہناز کو سنا تو انہیں ریڈیو پاکستان لے گئے اور ٹریننگ دی جہاں پندت غلام قادر ان کے استاد تھے پندت غلام قادر مہتی حسن کے بڑے بھائی تھے اس طرح مہتی حسن اور نور جہاں سے بھی ان کو رہنمائی کا شرخ حاصل ہوا ریڈیو گروکاری کے دوران پی ٹی وی کے جی ایم امیر امام نے اسے ٹیلی ویجن پر گارنے کی دعوت دی اس دور میں سوہیل رانا پی ٹی وی کا پروگرام نغمہ زار کیا کرتے تھے اسی پروگرام میں مہناز نے پہلی بار گیت گیا ان گیتوں کی دھنے مسعود رانا نے بنائی تھی گیت بے حد مقبول ہوئے اور مہناز بیگم فلم موسیقاروں کی ترجیح بن گئی موسیقار اے حمید مہناز کو کراچی سے لاہور لے آئے جس کے بعد مہناز نے بطور پلی بیک سنگر کیریئر کی شروعات کی انڈسٹری میں داخل ہونے پر نام کنیز فاطمہ سے بدل کر مہناز رکھ لیا فلم پہچان کی گیت میرا پیار تیرے جیون کے سنگ رہے گا سے بہت شہرت ملی موسیقار اے حمید موسیقاروں کی شروعات کی غزل گائی کی سیکھی شہنشائے غزل مہدی حسن کے ساتھ گانا شروع کیا تو کامیابیوں کے دروازے کھل گئے ناہی دختر اور میڈم نو جہاں کے ساتھ بھی ٹویٹ ریکارڈ کروائے میڈم نو جہاں مہناز کو پسند کیا کرتی آواز کے داؤ پیج گائی کی تقنیقی مہارت سے آگاہ کیا میو مہناز انہیں اپنا استاد مانتی تھی ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب تک فلم انڈسٹری پر راج کیا کسی گلوکارہ کو اپنے جگہ پر نہ آنے دیا جس کی وجہ سے کئی گلوکارہیں دل پر داشتہ ہو کر انڈسٹری چھوڑ گئیں مگر میہناز بیگم کے معاملے میں ایسا نہیں تھا میڈم نہ صرف انہیں سراتی تھی بلکہ گلوکاری کے حوالے سے گائیڈ بھی کیا کرتی تھی کہ کس طرح مائک پکڑنا ہے کتنا فاصلہ رکھنا ہے چہرے کے تاثرات کو کس طرح موسیقی کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے میڈم اور مہناز بیگم کا تعلق یوں تھا کہ ایک فلم میں مہناز کو میڈم کے ساتھ ڈوئٹ ریکارڈ کروانا تھا جبکہ مہناز بیگم ٹور پر امریکہ میں تھی اور واپسی دو ماہ بعد ہونے تھی میڈم چاہتی تو اکیلے گیت ریکارڈ کروا لیتی مگر انہوں نے کہا کہ وہ مہناز کا انتظار کریں گی اس سے میڈم کا بڑاپن اور مہناز کے لیے پیار واضح نظر آتا ہے بطور پلے بیک سنگر کیریر کا آغاز 1974 میں کیا گیت بہت مقبول ہوا جس کے بعد 1975 کا سال مہناز بیگم کے لیے مصروف رہا اور 22 فلموں کے لیے گلوکاری کا موقع ملا جو کسی نئی گلوکارہ کے لیے کسی اعزاز سے کمنا تھا 22 فلموں میں صرف فلم پہچان کا گیت سب سے سپر ہٹ کیل آیا بہمند جبلی فلم کے موسیقار نصار بزمی تھے گیت بہت مقبول ہوا اور مہناز کو بے پناہ شورت حاصل ہوئی پھر انہیں سوچی ایتر میں انہیں تیس فلموں کے لیے سائن کیا گیا سب سے زیادہ مقبول گیت فلم وارنٹ کا تھا اس گانے کو یوسف خان اور آسیا پر فلم آیا گیا انیس سو ستتر کا سال مہناز کے لیے فلم آئینہ سے یاد کیا جاتا ہے اس رومنٹک شاکار نے تقریباً پانچ سال سینما گھروں کے زینت بننے کے بعد ڈائیمنڈ جبلی مکمل کی شب نمو ندیم کے لیے اس فلم کے چار گیت ریکارڈ کروائے اپنے کیریئر کا سب سے بڑا گیت مجھے دل سے نہ بھولانا گایا یہ گیت آج بھی سنہری دور کی یاد دلاتا ہے یہ گیت مہناز بیگم کے تمام گیتوں میں سب سے زیادہ سپر ہٹ رہا جسے بے پناہ سنا اور پسند کیا گیا اسی سال فلم سلاخی میں مہناز کا ایک اور ناقابل فراموش گیت تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے محمد علی اور بابرا پتی میں آیا گیا اس گیت کو بعد میں بھارتی فلم میں بھی ریمیک کیا گیا فلم سٹار شاہد پر بھی ان کا ایک بے مثال گیت فلم آیا گیا میں جس دن بھولا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا مہناز بیگم کا ایک اور لازوال گیت ہے یہ گیت فلم خوشبو کے لیے ریکارڈ کروایا گیا مہناز بیگم نے کیریئر کے دوران 300 سے زائد فلموں کے لیے سینکڑوں گیت ریکارڈ کروای ان کی جانب سے گنگنائی جانے والی ماسٹر پیس غزل میں فیض احمد فیض کی غزل مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ احمد فراز کی لازوال غزل اب کی تجدید وفا کا امکان نہیں شامل ہے مہناز بیگم نے تیرہ نکار ایوارڈ حاصل کیے اور 2011 میں لکس ایوارڈز کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز سے بھی نوازا گیا مہناز بیگم نے بہترین زندگی گزاری بہت پرسکون اور آسودہ زندگی گزاری مگر پھر انہیں سانس جیسی محلک بیماری نے آ لیا باقاعدہ علاج کے بعد افاقہ نہ ہوا بہتر علاج کے لئے امریکی ریاست میامی میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا 13 جنوری 2013 کو فلائٹ کے ذریعے کراچی سے میامی کی طرف روانہ ہوئی جب فلائٹ نے بہترین میں سٹاپ کیا تو مہناز بیگم کی حالت تشریشناک حد تک بگڑ گئی انہیں بہترین کے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکیں اور اگلے جہاں کی مسافر بن گئیں یوں پاکستان کی عظیم گلوکارہ کی زندگی کا بھی اختتام ہو گیا کراچی کی وادی حسین قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا مہناز بیگم کی پاکستان فلم انڈسٹری کے لئے خدمات کے لئے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دعا ہے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے یہ تھے آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کیپ سپورٹنگ ٹینکیز ہمارے